محبت کاری صاحب نے بلالو کاری صاحب نے بلالو دوستان مکرم محزیز و مکرم مہمانہ نزی وقار سامین اگرامی قدر ایک جملہ دینے لگا ہو حمد کا توجہ رکھئے گا شاعر نے لکھا چڑھتے سورج تلدے وکھے چڑھتے سورج تلدے وکھے بجدے دیوے بلدے وکھے جو سمجھ آئی تو سبحان اللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ چڑھتے سورج تلدے وکھے بجدے دیوے بلدے وکھے ہیرے نہ کوئی مول نہ تارے ہیرے دا کوئی مول نہ تارے مہتا کھوٹے سکھے چل دے وکھے اور جنہ دا نہیں جگ دے کوئی جنہ دا نہیں جگ دے کوئی اووی پتر پلدے وکھے ربا تیری رحمت نال پانی اتھے بندے چل دے وکھے ربا تیری رحمت نال پانی اتھے بندے چل دے وکھے کیونکہ مولا تُو رحیم ہے تُو کریم ہے مولا تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے مولا ہم پر بھی ہو کرم ہمیں تیرے کرم پر یقین ہے کیونکہ عدل کرے تھے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے مولا عدل کرے تھے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے مولا فضل کرے تھے بخش جاون میجے مو کالے کیونکہ مولا تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے مولا ہم پر بھی ہو کرم ہمیں تیرے کرم پر یقین ہے اس لئے حضرت بیروارشاہ آپ فرماتے ہیں کہ بہتہو لا شریف رب ساٹا پرتا پوش ہے ننگ بننگیاں دا پتھرہ میں چکینیاں نو پالے دائے ٹورہ ٹور دائے لولیاں نگیاں دا تے ہر کوئی چنگیاں نل پیار کرتا ہر کوئی چنگیاں نل پیار کرتا ہمیں کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا تیوارس اصہ مسکینہ دی کیمیں گزر ہوں دی جے رب ہوں دا صرف چنگیاں دا وکڑے سارے کم بڑوں دا اللہ اے سارے ادھی کل بڑوں دا اللہ اے جدا یقین ہے دو میں حچوں کے بول لگا سبحان اللہ سارے ادھی کل بڑوں دا اللہ اے سارے ادھی کل بڑوں دا اللہ اے سارے ادھی کل بڑوں دا اللہ قردائے جینا دل نل اللہ اللہ قردائے انہوں اپنا خل بڑوں دا اللہ اے سارے ادھی کل بڑوں دا اللہ اے بے شک اباب جی وقال ایک صوفی مزور ایک جگہ پر بیٹھا ہے اور ہر وقت اس کی تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر وقت اس کی زبان پر سبحان اللہ کی تسبیح ہے ایک نوجوان ہر روز وہاں سے گزرتا ہے اور اس مزور کو دیکھتا ہے کہ وہ مزور سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے ایک دن وہ نوجوان کہتا ہے بابا جی میں ایک عرصے سے سبحان اللہ یہاں سے گزر رہا ہوں میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ صبحان اللہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا تجھے پتہ نہیں سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے وہ نوجوان کہتا ہے بابا جی میں جانتا ہوں اللہ پاک ہے کائنات جانتی ہے کہ اللہ پاک ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کائنات کا ہر پرد جانتا ہے کہ اللہ پاک ہے آپ کوئی اور مرد کیوں نہیں کرتے وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا میں ساری عمر اس بات کا انتظار کر رہا ہوں اس کی پاکی کا ذکر کر رہا ہوں میں اسے پاک پاک کہہ رہا ہوں میں اس کی بارگاہ بھی سبحان اللہ کی تصویح کر رہا ہوں اس امید پر کہ کبھی ادھر سے بھی آواز آئے کہ اے میرے بندے جا تو بھی گناہوں سے پاک لیں میں نو یاد جو تکر میں دینوں یاد کرا کیونکہ بچ قرآن دے خود فرماؤں گا اللہ ہے فَسْكُرُونِ فَسْكُرُونِ اَسْكُرُكُمْ فَسْكُرُونِ وَلَا تَتْفُرُونِ ربِ قینات قرآن کے اندر اشارت فرما رہا ہے کہ اے بندے تو میرا سکر کر میں تیرا سکر کروں گا دوستانِ گناہمِ قدر حضرت خاجہ غلام فرید کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آتا ہے آکے عرض کرتا ہے بابا جی یہ بتائیے رب اس وقت کیا کر رہا ہے بابا غلام فرید کہتے ہیں بیٹا رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہے کیا کر رہا ہے فرید فرید کر رہا ہے مرید حیران ہو کے پوچھتا ہے بابا جی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب ہو کر کائنات کا مالک ہو کر کائنات کو تخلیق کرنے والا وہ رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہو انتر اوزانِ گناہمِ قدر حضرت بابا غلام فرید فرماتے ہیں بیٹا لگتا ہے تو نے قرآن کو نہیں پڑا قرآن کے اندر رب کائنات خود رشاد فرماتا ہے بسکرونی ہسکرکم بسکرولی بلات اکفرون اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا میں ضمیر پر بیٹھ کر اس وقت اللہ اللہ کر رہا ہوں رب فرض پر بیٹھ کر اس وقت فرید فرید کر رہا ہے زیادہ جو خدمت دارے رب کے بندے آدھا زیادہ جو خدمت دارے رب کے بندے آدھا اس بندے کے کرم کماندہ اللہ آئے سارے یعنی قل بناتا اللہ سارے یعنی قل بناتا اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے ارے یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور دوستان اگرامی قدر آپ چونکہ وقت خاصہ ہو چکا ہے اور حمد کی اشار میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے کیونکہ مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے مولا ہم پر بھی ہو کرم ہمیں تیرے کرم پر یقین ہے آئیے دوستان اگرامی قدر اس رب سے کرم کی بھیگ مانگتے ہیں میں آج کی اس محفل کے کاری جن کو خصوصی طور پر آج قرآن کی تلاوت کے لیے اس عظیم و شان روحانی اور بجدانی محفل کے اندر یہاں پر انوائٹ کیا گیا میری مراد میرے بطن عزیز کے وہ عظیم کاری جن کو چھوٹی سی عمر کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کا صدقہ بے حد استوں سے نوازا الحمدللہ بیشمار قرآن کے اندر انعامات کو انہوں نے جیتا میری مراد جنب محترم کاری القرآن فخر القرآن جنب محترم شمس القرآن محمد زشان حنیف صاحب آپ سے میں التباس گزار ہوں گا آپ شریف لائیں گے اور تلاوت کلام ربانی سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں گے اور دوستان اگرامی قدر ان کی آمد سے قبل محبت اور عقیدت سے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر سجاد بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جناب محترم کاری محمد زشان حنیف صاحب نعرہ تکبیر ہمارے تکبیر منابز ہمارے قامل کاری محمد زشان محمد زشان کرنے ہمارے